سیاست میں خواتین کا کردار کتنا اہم ہے کتنا ضروری ہے خیر ضروری تو ہے جس طرح ہر فیلد میں خواتین کو ایکسل کر کے معاشرے کی ترقی جو ہے وہ دلائی جا سکتی ہے اسی طرح سیاست میں بھی خواتین کا رول بڑا اہم ہے کیونکہ لیکن سیاست جو ہے وہ زیادہ پیچیدہ شعبہ ہے میرے خیال میں باقی شعبوں سے بلکل اور اس میں پرابلمز بھی بڑی ہیں چیلنجز بھی بڑے ہیں ہیڈ آن آپ کا مقابلہ ہوتا ہے اپنے اپوننٹس کے ساتھ ظاہر ہے اپوننٹس میں پھر ضروری نہیں ہے آگلی خواتین خاتونیوں مرد بھی ہو سکتا ہے پھر وہ جو تنقیدی نشتر ہیں ایک دوسرے پر برسائے جاتے ہیں اس میں بھی کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ پبلک پروپرٹی ہیں آپ پبلک فگر ہیں اور چونکہ آپ کا سیاست سے تعلق ہے تو اٹیکس بھی اسی طرح تیار رہے ہیں بلکل آپ تیار رہے ہیں تو وہ ایک جو ایکسپٹیبیلیٹی ہے فور اومن اور پھر اس کی فیملی وہ کتنا ایک چیلنجنگ ہے اور پھر ایک ڈبیٹ ہمارے یہ بھی بڑی چلتی ہے ریزرف سیٹ ورسز جو الیکشن لڑنے والے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں اور کس قسم کی سیاست دونوں میں مختلف پائی جاتی ہے کونسی زیادہ آسان ہے کونسی زیادہ چیلنجنگ ہے اور دونوں میں ظاہر چیلنجز ہیں لیکن کیا کیا ہے یہ ہم جانیں گے سیاستدان سے ہی بات کر کے تب ہی پتہ چلے گا کہ ان کی جو دل کے پھولے ہیں ان کو بھی آج ہم موقع دیتے ہیں پھوڑے ہیں ادھر بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی بڑی پاپولر جماعت ہے اور اس جو پاپولر جماعت میں بڑی پاپولر خواتین ہے اور پاپولر خواتین کا کردار ہمیشہ ہمارے سامنے آتا ہے ان خواتین میں سے ایک خاتون جو لیڈ ہے بلکل جو ویمنز ونگ کی لیڈر بھی ہیں ایک طرح سے کمال شوزب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں صحیح سلام ہم نے تعریف کر رہا ہے آپ کا پہلے تو دیکھیں پارلیمنٹری سیکٹری زبان پر چڑھاوا تھا اب چونکہ ریجیم چینج کے بعد آپ لوگ حکومت کا حصہ نہیں ہے تو اب آپ ظاہر ہے کہ پارٹی کے عوضوں پر زیادہ فائز ہیں میں زیادہ رہ لیاں ویلیاں آپ کی خواتین وہ ذمہ داری آپ کی ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہے اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم پہلے تو آپ سب کو بہت زیادہ آپ کو بھی ویمنز ڈے مبارک بلکل بلکل اور یہ تو انٹرنیشنل ویمنز ڈے ہمارا تو ہر روز ہی خواتین کا دن ہوتا ہے اور ہونا چاہیے جو انٹرڈکشن دیا ہے اس کو تھوڑا سا کریک کہہ دوں میں پیٹی ای ویمن وینگ پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ پیٹی ای ویمن وینگ پاکستان اور لیڈر ہوں لیڈر ہوں کبھی کوئی پریزیڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی وائز پریزیڈنٹ ہو جاتا ہے بہتر ہے کہ آپ لیڈر کہہ دیں کوئی تمدیلی کا پتہ نہیں ہوتا بس وہ ذمہ داری زیادہ بڑی ہے تو پھر اس کے لئے پریزیڈنٹ بھی آگئے آپ کے ہاں جو بھی آگئے لیکن خواتین کی پریزیڈنٹ میں ہی ہوں بلکل تو باقی آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں پاکستان میں جو ہمارا سیاست ہے جب ہم نے شروع کی تو بڑا strictly no go area تھا اور تو کیا مردوں کے لیے بھی no go area ہمارے پیرنٹس کبھی بھی ہماری جو ایک list ہوتی تھی بڑے ہو کے کیا بنوگے اس میں سیاست تو دور دور تک نہیں ہوتی تھی نہ لڑکوں کے لیے نہ لڑکیوں کے لیے تو میں تو حد ساتھی طور پر اس طرف آگئی تو میرے فادر نے اس پر بڑا اتجاج کیا آپ لیکن بڑے early time سے آئیں اس وقت انہوں نے مزاق لیا کہ ایسے ہی آگئی ہے اس کی party میں تو صرف یہ اور عمران خان ہے سب نے اس طرح کے مزاق کی پھر خیر میں اس وقت تو first year میں آئی تھی تو میں نے party join کر لی اور اس سے پہلے میں شوکت خانم کے لیے fund raising کرتی تھی جو ہمارے generation کی majority کی ایک داستان ہے 7-6 class میں ہم نے 20 روپیز والی پر جہاں بات نہیں کتھی کرنی سارا جس وقت party بنی ہے اس میں آگئے تو سب نے کہا کہ اچھا ایسے ہی مزاق ہے لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ مزاق نہیں ہے یہ سیریس اور جب میں نے سیریسلی بلکل سٹارٹ کر دیا اور میں اسف سے آئی انساف student federation سے جب میں نے اپنی university colleges کے ٹائم پر پہلے تو undercover کیا کیونکہ کالج میں بھی جازت نہیں ہوتی تھی لیکن وہیں صحیح ہم لوگوں کی دیکھیں آپ اسف سے بہت ساری ہماری leadership نکلی ہے young leadership فروخ ہیں مراد سعید ہیں زرتاج گل ہیں میں بھی ہوں اس میں اور بھی ہمارے بہت سارے ہیں جو صوبائی اس پہ آئے ہیں بڑے وزیر بنے ہیں وہ سب ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بالکل بنیادوں میں اسف ڈالی تھی لیکن آپ کی personality میں کوئی خاص trait ایسا تھا کہ آپ وہ سیاست اور اس کا جو ہنگامہ اور اس کی جو لیڈری ہے اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی تھی نہیں میری جو پرسنالیٹی میں ایک پرابلم یہ تھا کہ مجھے لوگوں کے کئی ایسیو ہو رہا ہوتا تھا تو میں خدای فوجدار کے طور پر چھلانگ مار دیتا اور اس میں تو اکثر نقصان بھی ہوتا ہے اس میں میں لیڈ ہمیشہ لے لیتی تھی بغیر یہ سوچے کہ اس کا مجھے نقصان یا فائدہ ہو سکتا یا نہیں مجھے یہ سوچے کہ جس کا مسئلہ ہے اس کا حل ہوگا یا نہیں ادھر سے یہ چیز دوسرا پر میں بیچ میں بہت عرصہ جب شادی کے بعد سوشل ورک کی طرف گئی جب میں جتنا سوشل ورک کرتی تھی میں کہتی تھی یا اللہ میں تین لوگوں سے پیسے کٹھے کرتی ہوں تو آگے جاتی ہوں ایک بندہ تو آگے چار بندے پریشان بیٹھے ہیں جیسے ایک دو دفع ہوا مطلب یہ کوئی نمائش نہیں ہے لیکن صرف جس فور دی سیک اف انفرمیشن ایک بچے کا ایکسیدنٹ ہوا پیسے نہیں تھے وہ یہاں ایک پرائیویٹ ہاؤسپٹل میں داخل تھا ہم نے پانچھے فرینڈ سے کہہ کہ ہم نے پیسے کٹھے کیا میں جب وہاں دینے گئی تو وہاں اس وارڈ میں چار اور نوجوان بچے بلکل زندگی موت کی کشم کشمے اب مجھے اتنا دکھ کہ یا اللہ میں کوئی ان کے بھی کام آسکو اس کے پیرنٹس بھی آگے گئے ہمیں بھی کوئی ہلپ کر دیں پھر میں نے سوچا کہ یا میں تو پوری نہیں پڑھ سکتی اور یہ میرا کام بھی نہیں ہے یہ تو پولیسی لیول پہ چیزیں ہونی چاہیے میرے والد بیمار تھے ان کا کینسر کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا مختلف ہسپٹلز میں جانا ہوتا رہا وہاں میں جب بیٹھتی تھی زیادہ ٹائم اور میں دیکھتی تھی کہ یا لوگ آ رہے ہیں اور کتنی تکلیف میں ہیں یعنی ہم لوگ تو چلو جیسے بھی ایفورٹ کر رہی ہیں وہاں پہ کوئی دو مینے کا بچہ لانا ہے کسی کا میٹرک کا بچہ آیا ہے کسی کا بزرگ باپ آیا ہے اور لوگ بے بسیر کی تصویریں بنے ہوئے ہیں پھر مجھے فیل ہوا کہ نہیں یہ اس طرح ٹھیک نہیں ہوگا مجھے اس کو بہت سیریسلی لینا پڑے گا مجھے پولیسی لیول پہ کچھ کرنا ہے اور میں جس جب بھی بنی فوراں ہی میں نے آپ کو ابھی مجھے پتہ لگا ہے نئے نئے احمد پر شرکیا سے ہو کر رہے ہیں والٹی لیئر پاورٹی جو ہے وہ اس ایریا میں اور یہ میں وہاں پر بتا دوں بائی دووے ہم وہاں پر میں ریکارڈنگ کر رہی تھی تو وہاں پر کچھ لوگ لوکلز آئے ہوئے تھے اور وہ مجھے دراور فورٹ کی سیر ویر بھی کرا رہے تھے انفرمیشن بھی دے رہے تھے وہ جو سینہ بسینہ کہانیاں ہوتی ہیں تو وہاں پر میں نے پوچھا سوال پوچھا کہ آپ لوگوں کا امینے کون ہے آنکا پہلے بڑی دیر وہ سوچتے رہے ایک دو مردوں کے نام لیے اور بڑے بے دلی سے لیے پھر انہوں نے کہا ایک اور بھی ہیں گینے تو میں نے کہا وہ کون کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی دینے تو میں نے کہا وہ کون کہتے ہیں کمال شوزب صاحبہ اور یہ انہوں نے میں آپ کو حلفا نہیں یہ بتا دوں کہ انہوں نے کہا آتی ہوتی ہیں تو آپ کتنا آفن ویزٹ کرتی ہیں اور چونکہ آپ رزرف سیٹ کی ابھی امینے تھی لڑ کر الیکشن نہیں آئی تھی یہ بھی کمپیریزن بتائیں پارٹیوں میں بھی جو کلچر ہے اس کے والے سے بھی اور لوگ کتنا سیریس لی لیتے ہیں ایک رزرف سیٹ والے امینے اچھا وہاں جانے کی بات ہے تو جب تک ہماری حکومت تھی میں کافی گئی اور بہت زیادہ ٹریول کی اور پوری کوشش یہ تھی کہ کچھ وہاں لے جاؤں کیونکہ وہ تو سہرا ہے اور وہاں جتنا بھی پانی ڈال دو وہ گھومی ہو جاتے ہیں تو اس کی جو پیاس ہے اس علاقے کی مجھتی نہیں ہے ہر حساب سے میرا علاقے کو بالکل ڈپرائیڈ رکھا گیا ہے تو وہاں پانی پینے کا ہے میں نے کیونکہ میں سوشل سائنٹس پی ہوں تو میں چیزوں کو دیکھتی ہوں کہ اس کو ایکچل میں اس کا روٹ کاوز گیا ہے تو میں نے جا کے وہاں کا جو مین ہسپٹالوں سے ستراتیسٹکس نکلوا ہے 89% لوگ کیڈنی کے مرض میں تھے اور وہ مجھ سے مشینے مانگ رہے تھے میں نے جب ڈگ اوٹ کیا کہ ایشو کیا ہے تو اس میں سب سے میجر ایشو پانی تھا اور ساتھ میں اس گندے پانی سے اگنے والی خوراک اس سے وہاں پہ سولہ سال پندرہ سال اس عمر کے بچے بھی ٹرانس پلانٹ کے لیے بیٹھے ہیں کیڈنی ٹرانس پلانٹ کے لیے ایک ایک فیملی میں چار چار بچوں کو کیڈنی کا پروبلم ہے تو اور وہ اتنے ویک ہو جاتے ہیں کہ وہ بات بھی نہیں کر سکتے تو میں نے پھر خیر وہاں پانی کے لیے کہے اور خان صاحب نے بڑی مہربانی کی میں جاتی تھی تو مجھے کہتے تھے تم ایک کی وجہ چھے پروگرام لے آتی میں کہ جی کوشش کاری اٹھائیں کام ہے کہ کچھ چلا جائے وہاں پہ اور جہاں تک آپ نے ریزارف سیٹ یہ ہی مجھے اشو ہوا ہمارے ہلکے کا جو اہمینے صاحب ہیں وہ لوٹا ہو گئے تھے سامی گلانی صاحب اور میں جب جایا کرتی تھی وہاں پہ تو سب سے پہلے تو انہیں میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ یہ تو یہاں سے جیت کے نہیں آئی ہوئی ہے یہ تو میرا ہلکہ ہے حالانکہ میرا گھر وہی ہے ابائی گھر وہ ہے ہماری زمین وہاں پہ ہے میرے فادر وہاں دفن ہے تو میں تو ہر وقت جانا ہوتا تھا تو پھر میری خلاف یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ ان کا یہاں نہ بند کیا جائے میں کہ کیوں آپ نے ہلکہ خرید لیا ہے یا یہ زمین جو ہے یا آپ نے اپنے زمیں لگا لیا ہے تو یہ انسیکیورٹی بہت زیادہ ہے اور جو آپ کہہ رہی ہیں Reserve versus elected یہ بہت بڑا بڑا issue challenge ہے جو ہم فیس کرتے ہیں اس آملی میں جا کے Reserve کا ہوتا ہے آپ کون سب ووٹ لے کر رہے ہیں لیکن یہ تانہ ہے ایک طرح سے تانہ ہے اور Reserve Seat کے اور بہت ook سٹکر ہیں بہت سارے لیبلز ہیں جو ہم فیس کرتے ہیں بلکل وہ آپ کو پتہ ہے جس وقت آپ اوت لے لیتے ہیں تو وہ یہ ختم کر دیتا ہے کہ ریزارف سیٹ ہے یا الیکٹڈ سیٹ ہے لیکن وہ ڈسکرمینیشن اس ایملی میں آپ کے کلیکس کے ساتھ آپ کو فیل ہوتی ہے اور وہ اپنے لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک نیرٹیو ہے کہ آپ کون سا آپ کو تو گفتڈ سیٹ ہے یہ کوٹا سیٹ ملی ہے اس کوٹا سیٹ پہ آنے کے لیے بہت لوگوں نے بہت محنت کی ہے اور آپ کے چھے چھے ہلکوں میں ہم لوگوں نے پورا کام کیے ایک نہیں کئی کئی الیکشنز لڑے اور اگر ہمیں مل جائے ٹکٹ تو خواتین بہت ساری تیار ہوتی ہیں الیکشن لڑنے کے لئے ٹکٹ نہ دینے کے پیچھے کیا ایک سوچ کار فرما ہوتی ہے یا کیا کوئی ان کی ریزرویشنز ہوتی ہیں دیکھیں جو نوملی میں نے observe کیا ایک تو ایک تو کلچرل آجاتا ہے آدمی جائے زیادہ ووٹ آ رہا ہم کے لئے سکتا ہے جو اسٹیبلشت ہیں اس کو پریفر کیا جائے کہ سیٹ جیت جائے بیسکلی سیٹ جیت جائے اور نومبر ہمارا پورا ہو جائے کیونکہ پارلیمنٹری سٹائل آف ڈیموکرسی is all about numbers جو مجورٹی جہاں زیادہ نومبر ہے وہ جیتے سو پربلی اس وجہ سے گھبراٹ ہوتی ہے پارٹیز کو اپنی خواتین کو سیٹ دیتے کہ یہ ہار گئی تو پھر خام خام ہمارا سیٹ بھی جائے ہوگی دوسرا جیسے میں نے ٹکٹ اس ہی ہلکے سے مانگی تھی اب وہ ظاہر ہے وہ ایکسپٹڈ وہاں کی فیملیز ہیں اسٹیبلش فیملیز ہیں تو ان کے مقابلے میں مجھے تو ریزارف سیٹ مل گئی میں آگئی اس فیملی میں تو وہ بھی جیت کر آگئے حالانکہ پارٹی کا ووٹ تھا سو اب اس دفعہ میرا یہ خیال ہے خان صاحب نے بہت اس سے کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ کوشش کر کے اپنی خواتین کو میدان میں اتاریں گے کیونکہ اس وقت آپ نے دیکھا ایک ویو بھی بھنی بھی ہے ملکل بٹ آپ کے فورم سے میں کہوں گی کہ تمام پارٹی کو یہ کرنا چاہیے پانچ پرسنٹ جو ہے الیکشن ایک 2017 میں ان ساری پارٹی نے کنسنسز کیا تھا کہ پانچ پرسنٹو دینی ہی ہے یہ نہیں کہا تھا کہ صرف پانچ پرسنٹ ہی دینی ہی ہے پانچ پرسنٹ ہی دینی ہی ہے اس سے ہم اوپر بھی جا سکتے ہیں اور آج کیونکہ لیکن اب ایک اور چیلنج بھی اس میں ذکر کریں ملی کردار ادا کریں برگر لوگوں کو برگر میڈل کلاس خاتون اور اس کی فیملی جہاں پہ وہ وڑیروں کا پیسہ یا جاگردار آنا پیسہ نہیں ہے وہ الیکشن لڑتی ہے تو اس کو تو فائنینشل بیریئر بھی بڑھیں گے بہت مشکل ہوگا آپ کی جو الیکشن کمیشن نے ایکچال میں دیو ہی ہے جو آو کلائنز لکھی لکھائی اس کے مطابق تو دس لاکھ اور پندرہ لاکھ بنتے ہیں دس لاکھ اور پندرہ لاکھ کے تو لوگ شاید فلایر بھی اس سے زیادہ چھپوالے تھے دوسرا یہ کہ پارٹیز میں فنٹ قائم کیا جا سکتا ہے آپ اپنی خواتین کو جب اتارتے ہیں تو آپ ان کو سپورٹ دے سکتے ہیں جیسے ہمارا پارٹی کا vote ہے اب ہماری شخصیت سے زیادہ ہمارا پارٹی کا vote ہے اس وقت لوگوں نے بھلے کو اور عمران خان کو vote ڈالنا ہے کسی کو بھی آپ کھڑا کر دیں وہ صرف جا کے یہ دیکھتے ہیں پارٹی کا سکتا ہے اللہ مغفرت فرمائے لیاکت خان کو بھی لوگوں نے vote ڈال دیئے تھے اور ساتھ کئیوں نے ہمیں میسیج بھی کیے تھے کہ آنسوں نکل رہے ہیں ہماری آنکھوں سے لیکن ہم ڈھپے لگا رہے ہیں ہی جو کو پیسہ ہوتا ہے کہ ایسا کھڑا کر دیتے ہیں جس کو لوگ وہاں شاید فسان نہیں کرتے ہیں بگر وہ صرف ہماری پارٹی کو vote دے رہے تھے سو اس محول میں یہ جو ویو بنی لی ہے اس میں بہت چانسز ہیں کہ بہت ساری خواتین جو پارٹی کے فیسز ہیں وہ آگے آ سکتے ہیں اور آنے چاہیے اور جو شہری ہلکے ہوتے ہیں جو آسان ہلکے ہوتے ہیں جہاں پر ویسی پارٹی کے نام پر لوگ جا کے vote ڈالتے ہیں اور آپ کو کیمپین پر بہت لمبے خرچے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں پر آپ پارٹی کی خواتین کو اجیسٹ کر سکتے ہیں ان کو لانا چاہتے ہیں it's not about کہ آپ نے اجیسمنٹ کانی ہے مجھے اس لفت سے نفرت ہوگی مجھے اس اجیسٹ لفت سے نفرت ہے کہ پورا پاکستان اجیسٹ کی بات کرتا ہے اور اپنے آپ کو انڈرمائن کرتا ہے میں یہ لیبل نہیں لگوانا چاہتی صرف اتنی بات ہے کہ دیکھیں پارٹی میں اور پولٹیکس میں خواتین کو آنا چاہیے جنڈر پارٹی ہماری بہت زیادہ ہے کسی لیبر پہ ہی دیکھ لیں اگر آپ لیبر ورک فورس دیکھیں تو 89% ہمارے میل حضرات ہیں 21% خواتین ہیں صرف اگر ہم 45% اپنا جنڈر پارٹی جو لیبر کا ہے انڈیکس وہ کم کر لیں تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے یہ ہمارا وہ بھی میں کیونکہ پارلیمنٹری سیکٹری تھی ان کو یاد بھی ہے وہ تو کافی چیزیں آتی تھی اس میں بھی ہم لوگ یہ دیکھا کرتے تھے کہ اگر خواتین کی امپاورمنٹ کا بہت ذکر ہوتا ہے لیکن امپاورمنٹ زبان کے کہنے سے تو نہیں ہے وہ تو آپ کو سکول کے لیول سے شروع کرنا پڑے گا پلان کرنا کہ آپ انکریج کرتے ہیں کہ پرائمری سے آپ کا ڈروپ آؤٹ ریٹ کام ہو پھر آگے آئے سیکنٹری پھر آپ میٹرک تک کر رہے ہیں پھر آپ اس کے پاس کالجز میں ان کے لیے انوائرمنٹ کیا دے رہے ہیں موبیلیٹی کے ایشوز کو سیفٹی سیکیورٹی کے ایشوز کو حل کریں یہ تو چلے ہم نے بات کی کہ پارٹی لیول پر کیا ہوتا ہے لیکن عوامی لیول پر جب کوئی خاتون میں کھڑی ہوئی ہے اور پارٹی نے ان کو نومینٹ کر دیا ٹکٹ دے دیا لوگوں کی اکسپٹیبلیٹی ہوتی ہے کہ ہم ایک خاتون کو جا کر ووٹ ڈالیں اور اس کو اپنا اپنا بتا رہی ہے یا وہ ہلکے میں آ رہی ہے مردوں کے درمیان کھڑی ہے میں اپنا آپ کو بتا رہی ہوں بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کہ میرا بڑا بیکپرڈ ایریا ہے اور کہنے کو لوگ بہت کنزرویٹے ہیں یہ وہ ایریا ہے جس میں میں اپنے ایم این اے بننے کے بعد گئی تو مجھے پہلے انٹروڈکشن کرانا پڑا کہ میں کون ہو کیونکہ میں آج تک اپنے علاقے میں بغیر پردے کے نکلی نہیں تھا ہماری کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ خاندان ہے یا میرے والد یا جو میرے تایا چچا یا میرے دادا کا جو نام یوز ہوتا ہے ان کے گھر میں عورتیں یا بچیاں کتنی ہیں ہم رات کو نکلتے تھے ہماری وہاں فیکٹری ہے اس کا چکر لگا لینا ہمارے لیے بہت تھا یا ایک اور دو دکانیں تھی جہاں سے ہم آئس لولیز کھایا کرتے تھے رات کو سارے کزنز جا کے دن میں ہم کبھی اس طرح اوپن نہیں نکلے اور نہ ہمیں نکلنے دیا جاتا تھا پردہ اتنا سٹرک تھا اور اب یہ ہے کہ وہاں کے چوکوں میں مختلف بڑے بڑے جگہوں پہ میری بڑی بڑے بینرز لگے ہوئے ہیں اور وہ ہی تایا چچے ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ مجھے یہ کہہ کے منع کر دیا کیوں ہمارے گھر کے لڑکے مار گئی ہیں جو ہماری بیٹی جو ہے وہ سیاست کرے گی لوگوں کا دروازے کھٹکائے گی عوام کی acceptability ہے آپ نے خود دیکھ لیا عوام کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ خاتون آئی ہے یا بند آیا ان کا جو نمائندہ ہے اگر وہ ان کے بل کی بات اور ان کا کام در ہے بڑی اچھی مثال ہے ہم میرے بالکل تھوڑا سا آگے اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ خاتون نے وہاں پہ دو سٹنگ ڈائنیسٹیز کو ہرایا تھا بڑی فیملیز کو ہرایا تھا اور وہ ایک میڈل کلاس فیملی سے آتی ہے اس کے فادر بھی ایک نوکری پیشا شاکس تھے میرا اببہ بھی ایک نوکری پیشا آرمی کا شاکس تھا اور وہ سخت منہ کرتے تھے کہ آپ سیاست اور ان چیزوں سے دور ہیں لیکن اس چیز پہ وہ کنونس ہوگے جب میں نے انہوں نے کہا کہ اگر ہم نہیں آئیں گے تو کون آئے گا تو انہوں نے کہا ایک چیز میرے سے وعدہ کرو پھر اپنے علاقے کی خدمت کرنی ہے جو وہاں کے لوگ ہیں ان کا قرض ہے آپ پہ اگر آپ کچھ بن جائیں تو پھر ان کو ریٹرن کریں مجھے ایک سال لگا اپنا انٹروڈیوز کرانے میں لوگوں نے کنفرم کیا کہ اچھا یہ جو کہہ رہی ہے جس خاندان کا نام لے رہی ہے یہ واقعی اونی کی بیٹی ہے یہ واہر سے آگئی ہے میرا جو اپنے سٹنگ ام اے اس نے میرے خلاف وہاں پہ پر پرپیگنڈا کیا اور مجھے خود اس نے لوگوں سے انٹروڈیوز کر آیا لوگوں کو کوئی issue نہیں ہوتا پاکستان کی سوسائٹی میں بہت acceptability میرے سے پہلے آپ ٹرکٹ ہماری چیمپین سے بات کر رہے تھے وہاں پہ ہمارے ایریاز میں آپ جائیں آپ نے شاید پتہ نہیں دیکھا یہ نہیں ہے وہاں خواتین بائک چلا رہی ہیں بائکیاں کر رہی ہیں بسیں چلا رہی ہیں ورک شاپ پہ کام کر رہی ہیں ورکے کرنے کا کام ہے وہ سب کاری ہیں خیتوں میں ساری سارا دل ہی کام کرتی ہیں ڈسین میکنگ مجورٹی ہمارے گھروں میں خواتین کاری ہوتی ہیں ہم نے صرف اپنے آپ کے اوپر ایک لاف چڑھایا ہے اور خود ہم سوچتے ہیں اور یہ پرابلم بھی ہمارا شاید میڈل کلاس کا زیادہ ہے ہماری جو دوسری کام ورکنگ کلاس وہاں پر وہ نہیں ہے وہ سارے مل کے صبح نکلتے ہیں سیاست میں آنے کے بعد جو کہتے ہیں نا بیسٹ مومنٹس کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ نہ آتی سیاست میں تو میں تو یہ چیزیں ساری مجھ سے تو رہ جاتی ہیں میں تو دیکھی نہ سکتی میرا یہ ایک وہ اچھی چیزیں بھی بتائیے سیاست کی اور پھر وہ پنچنگ پوائنٹس بتائیے کہ جب آپ آ گئے ہیں پھر اب یہ کڑوے گھونڈ ہیں یہ پینے پڑیں گے دیکھیں پنچنگ پہلے بتاتی ہے کئی دفعہ بندہ اتنا ٹھوٹ جاتا ہے شوزب صاحب کا نام مت لیجے گا میں نہیں لے رہی نہیں ان کا نام میں سپورٹنگ میں بتاؤں گی شوزب بھائی دیکھیں یاد رکھا میں ان کا نام بلکہ ہمیشہ خریدت ان کو دیتی ہوں کہ جب مجھے ساروں نے منع کر دیا کہ آپ نہیں جا سکتی تو مجھے میرے تایا چچا نے جب میں نے کہا میں احمد پر سے الیکشن کہ جاؤ اپنے میاں سے وہ سیاست کرائے ہمارا نام نہیں لینا کسی کو نہ پتا لگے کہ آپ ہمارے نام پہ سیاست کریں میں نے تو ہمیشہ کامل شوزب سے آگے کبھی انٹروڈیوس ہی نہیں کرایا کہ میرے کوئی family background ایسا ہے کہ سیاست میں ان کا influence بھی رہا یا کسی اور parties میں بھی ان کی بڑی تگڑے رہے ہیں میں نے تو سوائے اپنی ذات کے اور اپنے خوان کے نام کے کوئی بات ہی نہیں اور جتنی محنت کی مجھے اس بات پہ بہت فخر ہے کہ جو کچھ میں ہوں آج اپنی محنت کی وجہ سے کوئی label میں نے use نہیں کیا میں نے بالکل grassroot سے start کیا without having بہت بڑا کوئی background دکھاتی رہی یا میں نے اپنا کوئی card show کیے کہ میں join ایسے کروں گی pinching point یہ کہ جب آپ بہت محنت کے بعد آئیں اور آپ پہ یہ label لگے کہ اچھا یہ تو فلاں کی وجہ سے آئی ہے نہیں نہیں یہ فلاں کی وجہ سے وہ تھوڑے ہمارا جو ہمارا بڑا ایک cultural values والی وہ ہے society لیکن جب آپ خواتین کسی اس میں آ جاتی کسی بھی field میں آ جائیں تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ جو colleagues ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سارا value set اس خاتون سے ہٹا کے کیوں اور کئی دفعہ ایسی جیلسی ہوتی ہے کئی دفعہ ایسی campaign چل جاتی ہے ابھی recently میں نے بہت بڑا ایک خوفناک جھٹکہ فیس کیا بلکل کہ اس سے اس ٹائم پہ نکلنا وہ ہوتا ہی اس لیے کہ آپ کو توڑنے کے لیے آپ کو stop کرنے کے لیے تو پہلی دفعہ تو جب گولا لگتا ہے تو بندہ کہتا ہے یہ سارا کچھ کام کامیں کھا رہے ہیں نہ ہم پیسے بناتے ہیں نہ ہم پاور کام سارا کچھ تو بس وہ اس فائدہ اب وہ اچھے پوائنٹ جب آپ جائیں اتنے بڑے علاقے میں جا کے آپ نے نام کیا اور کسی ایک اگر آپ وہ اکنالجمنٹ مل رہی ہے تو سمجھے کہ آپ کی محنت لگ گئی اس جگہ پہ جہاں پہنچانا چا رہے تھے ابھی تو خیر start ہے دوسرا یہ ہے کہ جب آپ policy decision making کر رہے ہوتے ہیں جب اس حملی میں بیٹھ کے کوئی اچھا کام آپ کے ہاتھ سے ہو رہا ہے اب جیسے میں نے ایک deworming start کی تھی campaign آج وہ پورے پاکستان میں چل رہی ہے سرکاری سکول سے نکل کے private schools میں یہ وہ فائل تھی جو دو دن بار دست میں میں جاری تھی اس کا expire ہو رہی تھی ختم ہو رہا تھا تو میں نے وہ initiative اٹھا لیا اور وہ پورے پاکستان میں چھوٹا وہ اس کا low cost لیکن high impact یہ جو بچوں کو stunting کا problem ہے وہ اگر آپ اس سے کابو کر لیں تو آپ کی جب proper representation ہو رہی ہے کسی فورم پہ آپ چھوٹے چھوٹے initiatives لیتے ہیں CRVS سٹارٹ کرایا تھا اور کئی ہیں میں کل ایک جگہ گئی تھی انہوں نے میری مطلب میرے انٹروڈکشن میں کہا کہ انہوں نے یہ 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 کام کیے تھے مجھے خود یاد نہیں تھے کہ یہ کرتی رہی ہوں کیونکہ آج کل دس گیارہ مہینے سے تو آپ لوگ ان چیزوں سے بلکل ڈیٹیچ ہوئے ہیں جیل کی یادرہ کے کام رہ گیا جیل بھی گئی تھی جیل ملنے گئی تھی خواتین کو مل کے آئی تھی اور اندر جب میں نے بہت ساری خواتین اور چھوٹے بچوں کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ بے گناہ کئی لوگ پانچ پانچ سالوں سے پڑے ہیں تو میں نے اس پہ بھی آکے کام سٹارٹ کیا تھا کہ ان خواتین کے جو بنائلز کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے لیول پہ ان کو کیسے ہم دے سکتے ہیں وکیل ہونا چاہیے ان کے cases کریں کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ وکیل کے ساتھ یا یہ سارے پیسے بھرنا مشکل کام پھر میری فینڈ اے ملیک آپ جانتے ہیں انہوں نے کتنے زبدست اپنی law ministry میں لیے کہ خواتین جو وراست کے حقوق ہیں harassment کے against اب پندرہ دن کے اندر اندر آپ ایک فارم صرف فل کر کے بیسک دیتے ہیں اور نادرہ میں آپ کا وراستی حق جو ہے وہ خود ہی ڈیوائٹ کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں یہ اتنا بڑا issue تھا کہ لوگوں کو ان کا حق ہی نہیں ملتا تھا کتنے کتنے عرصے تک یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جس کا impact زیادہ ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں اور جو اس سے خوشی ملتی ہے جتنا مرضی کوئی ہمیں دبانے کی کوشش کرے رگڑنے کی کوشش کرے ہم اور لیچڑ ہو کے واپس آتے ہیں کیونکہ ایک چیز اور ہے جو میں لاسٹ کہوں گی کہ بچیوں کے لیے ہماری بچیوں کے لیے جو ہماری اگلی جنریشن ہے ان کی جو لیسٹ ہے میں چاہتی ہوں کہ اس میں نمبر ون پر پولٹکس ہو کیونکہ اگر پاکستان کو ہم نے چینج کرنا ہے تو ہمیں یہ discourage کرنے کا push back کرنے کی یہ جتنی یہ جو خواتین کے against campaign چلتی ہیں اس کو ہمیں مل کے encounter کرنا ہے اور پرابلی ہم لوگ وہ جنریشن ہے جس رسطہ کھولنا ہے اپنے آنے والے دوسرے بچوں کے لیے کیونکہ ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ سیاست پر تو بات نہ کرو ابھی بھی بہت ہمارے پرانے لوگ ہیں کہ سیاست پر بات نہ کرو لیکن اب مجھے اتنی خوشی ہوتی آپ کسی جگہ چلے جائیں کوئی کٹی پارٹی ہے کوئی شادی ہے کوئی کھانا ہے صرف بات ہی سیاست پر ہوتی ہے کریٹ خان صاحب کو جاتے ہیں انہوں نے سیاست کو پاکستان میں دلوائی بچہ جو نیو جنریشن تھی اس کو سٹیکھولڈر بنایا ہے اب ہر کوئی اپنا حق سمجھتا ہے کہ میرے ملک کے ساتھ اگر کچھ اور ہے اگر کوئی پولٹیشن یا کوئی اور کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس کے ایکشن پر وہ نظر رکھتے ہیں اور اس کا جو امپیکٹ ہے اس کو وہ پہلے سے کیلکولیٹ کر لیتے ہیں یہ اتنی بڑی چینج ہے یہ ہماری سے پہلے اور ہماری جنریشن میں نہیں تھی لیکن خان صاحب سیاست ان کو سیاست نہیں آتی یہ بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ لیڈر ہیں ان کو گھٹیا سیاست نہیں آتی ان کو پاکستان کی بہتری کا ہر کام آتا ہے خواتینوالی بات ہم کر رہے تھے ایک تو چلے پارٹی کی ایکسپٹیبلیٹی کام ہوتی ہے یہ چیز across the board ساری پارٹیوں میں ہی ہے آپ کی دوستیاں وہ باقی پارٹیز کی خواتین سے بھی ہوتا ہے وہاں کے بھی مسائل یہ ہی ہیں میں نے سب کی بات کی ہمارے سے الگ پارٹیز کا یہ فرق ہے میں اپنی پارٹی کو ایک کریڈٹ دوں گی آنسا ماشاءاللہ چار بہنوں کے بھائیں نہ کوئی بہن سبائی ساملی میں نہ کسی نیشنل اساملی میں نہ سینٹ میں آئیں آنسا نے اپنے ورکرز کو آگے لائے ہمیں انکریج کیا اگر ہم نے کام کیا تو ہمیں موقع ملا آگے انشاءاللہ اور لوگوں کو بھی موقع ملے گا سبائی اساملیوں میں بھی دیکھیں کتنی ان کی ورکرز ساری بیٹھی ہیں لیکن اپنی پارٹی بھی تو کٹی ہے مطلب وہ ایک نیچرل وہ دیکھیں پارٹی نے تو آپ کو فورم دیا ہے یہ تو لوگوں کا ایٹیچوڈ ہے دوسری پارٹیز کا ہم سے یہ فرق ہے کہ وہاں پہ تو اوپر والی سیٹس تو ریزرگ ہیں ریزرگ سیٹ اس طرح نہیں ہے اپنے لوگوں کے لئے پکی ہے اس پہ تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے آپ دیکھیں میں ومن وین کی پریزیڈن بنیوں تو میں نے اس چیز کو بڑی محنت کر کے ارن کیا ہے لیکن میری جو کانٹر پارٹ ہیں نون لیگ میں مریم بی بی جو ابھی کوڈینیٹر بن گئی ہے یا چیف ارگنائزر بنی ہے انہوں نے پارٹی کے لئے یا ان کا اوورال کیا تھامتاب experience انہوں نے کبھی student politics کی نہیں وہ کیونکہ ایک پولٹیشن یا ایک وزیراعظم کی بیٹی ہونے کا ٹائٹل رکھتی تھی جو شاید میں اور بہت ساری لوگیں یہ تو کریلٹ دیں گے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو چھنا بیٹوں کو نہیں جس میں اہم پیغام انہوں نے وہی روایت رکھی جو دوسری سائٹ کی روایت تھی انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو چھنا لیکن بے نظیر صاحبہ کیا بلکل اور پھر آگے اسی طرح ہی چل رہا تو وہ اس میں آپ کے جو باقی خواتین ہوتی ہیں ان کو اتنا جو پارٹی کی جو ورکر ایک ہوتا ہے جو اس پر آ رہا ہوتا ہے وہ پھر اس کو یہ تو پتا ہے کہ یہاں تو ہم نہیں پہنچ سکتے یہ تو ہمارا نو گو ایریہ ہے اب جیسے یونیورسٹیز میں بھی آپ جاتی ہیں یونگسٹر سے انٹریک کرتی ہیں اب جو لڑکیاں ہیں کالیج اور یونیورسٹیز میں آپ جب ان کا کمپیریزن اپنے آپ سے کرتی ہیں کہ میرے اندر تو یہ جوشتہ اور میں آگئی تھی سیاست میں تو وہ تھوڑا سا آپ کو نظر آتا ہے ہم لوگ جو ہے نا ہمیں پتا نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں بس یہ جنونتا کہ عمران خان کو وزیراعظم بنا ہے تو جب ہاتھی طور پر ہم سارے بند بھی گئے تو پھر ہم نے ریلائز کیا کہ یہ تو ہم بہت بڑے سفندر میں آگئے ابھی جو بچے ہیں بہت تیز ہیں وہ کالکولیٹڈ ہوتی ہیں ان کو پتا ہوتا ہے ہمیں کیسے کام پچھنے لیکن ابھی کا فرق ہے دیکھیں ہم لوگ جب ملتے ہیں اور ہمیں زیادہ ملنا چاہیے یہ لوگوں کے دماغ میں سیاست دان کا بہت برائمے جائے وہ جب ہم سے ملتے ہیں ان کو لگتا ہے یہ نورمل ہمارے جیسے ہی لوگ ہیں کوئی بچارے ہمارے طرح کے بھی آ سکتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ نہیں تھا بہت انفلوینس نہیں تھا لیکن وہ آئے ہیں اور وہ بہت چارے کام کرے ہیں تو ادھر سے میں نے دیکھا ہے کہ ایک بہت اچھا ایک ان کا اور ہمارا ریلیشنشپ بھی بنتے ہیں اور بچے یا جنگ جنریشن وہ بہت ایکسائٹی ہوتے ہیں وہ بڑا ایڈیلائز کر رہے ہیں کیونکہ یہ والی کلاس جو تھی میڈل کلاس اس کا تو آپ امیجن نہیں کر سکتے تھے یہی یہی ہے وہ چینج جو کہ اپنی سوسائٹی میں لے کر آنا ہے ایک یہ کہ ینگسٹر آئیں اور دوسرا یہ کہ خواتین کی تعداد میں اور شکریہ ادا کریں گے وقت دیا آپ نے اور خواتین کے عالمی دن کی ایک مرتبہ پھر آپ کو اور آپ کے ساتھ جتنی بھی خواتین ایک چیز رہ گی اور ہاتھ رہ گی جنہوں نے سپورٹ کیا کیونکہ ہر اچھی اور جو کامیاب عورت ہے اس کے پیچھے ایک شوزہ ہوتا ہے اس کے پیچھے مردوں کا ہاتھ ہوتا ہے اس کا باپ اس کا خامن اس کا بھائی اس کو وہ کانفیدنس دیتا ہے یہ مل کے معاشرہ چلتا ہے اسیلیشن میں کوئی کام نہیں ہو رہا سب سے ایپورٹ ہے سب سے ایپورٹ ہے سب سے ایپورٹ ہے لیکن موسیقی